اسلام علیکم ارمی بڑی ویلکم ٹو می چینل سو بے مہر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے پاؤں کو سمودھ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں کھوٹ درے ہیں اور ان کی سکن پھٹی ہوئی ہے تو ان کو ریپیئر کیسے اکھٹا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دو کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ پہلے اگر ان کو پریس کر دیتا کہ میری آنے ملی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ایزیلی رسیب ہو جائے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف پاؤں کو سمودھ کرنے کے لیے سب سے پہلے سٹیپ جو ہم کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو دوڑا سا بتا دوں کہ پہلے سٹیپ جس کو فالو ہم کریں گے وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی نیڈنیس اور کلیننیس کو ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے ہم پہلے کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے ساف کریں گے نہیں تو آپ کو اچھا ریزرٹ نہیں ملے گا پہلے سٹیپ ہے پاؤں کو اچھی طرح سے سابون کی مدد سے ساف کرنا اس سے پاؤں نرموں ملائم ہوں گے اور ایک مٹی والا ایک پتھر ملتا ہے مارکٹ سے جس کی مدد سے آپ اپنے سکن کو اچھی طرح سے ساف کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے پاؤں کی داد سکن ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں کی میل وہ ساری میل ختم ہو جائے گی آپ کے پاؤں ساف ستری ہو جائیں گے تھوڑا سا گرم پانی اگر آپ اس کے اندر ایٹ کر لیے تو وہ زیادہ بہت ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے پاؤں کی جو میل ہے وہ جلدی اتر جائے گی اور آپ کے پاؤں اچھی طرح سے نیڈر کلین ہوں گے دسٹ پارٹیکل آپ کے پاؤں کے اوپر نہ رہے اور آپ کے پاؤں اچھی طرح سے ساف ہو جائیں بہت ہی زبردستی سٹیپ ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پاؤں کا جو ہم پیک بنائیں گے وہ بلکل بھی آپ کو کچھ ریزلٹ نہیں دے گئے اس لئے آپ نے یہ سٹیپ کو لازمی فالو کرنا ہے پاؤں کو اگلے سٹیپ کے لیے پریپیر ہو جائیں گے آپ کے پاؤں اس طرح سے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد ایک خوشک ٹابل لینا ہے جس کی مدد سے آپ نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے آپ کے پاؤں اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے دیڈ کلین ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاؤں نیکسٹ سٹیپ کے لیے پریپیئر ہے پاؤں کو خوشک کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ ہے موسٹرائزر مکسر سب سے پہلے ہم مشرائزر کو تیار کریں گے اور مکسر بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک خالی چھوٹا سا بول اس طرح سے ہمیں ایک بول چاہیے جس کے اندر ہم اپنا مکسر ریڈی کریں کیونکہ اس کے بغیر ہمارا مکسر ریڈی نہیں ہوگا مکسر کو ریڈی کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں اس کی اندر چاہیے ایلویرا ایلویرا ایک بہت ہی زبردست انگریڈن ہے یہ آپ کی سکن کو نرمو ملائم کرتا ہے آپ کی پھٹی ہوئی سکن کو اور آپ کی جھلی ہوئی سکن کو ریپیئر کرتا ہے ایلویرا کی کوانٹرٹی اس کے اندر کتنی ایٹ کرنے ہے یہ آپ کے پاؤں کو مشرائز کریں گا ایلویرا اس کے اندر آپ نے 1 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون اس کے اندر آپ نے ایلویرا ایٹ کر لینے ہیں اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ 1.5 ٹی سپون اس کے اندر ایلویرا ایٹ کر لیں گے ایڈیا پیال کرنے کاکا آپ نے مکس کرنا میں کچھ بھی عزمہ ظنک unpack پیال کرنے کے بعد دپڑے شیرے پاکہ صورت ریمیز کرنے کا صOrange ویزلین اب جور ریمیز کنے میں سندگیت ہیے ص غیات اور ضربل کرنے کے ایک اور زبردست میں مکچر ہیں اس طرح سے ہم اس کے اندر ویسلین ایڈ کریں گے آپ چاہے تو ویسلین کو سیم پونٹی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو ویسلین کو آپ پگھلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے اندر ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پگھلا لیں گے تو وہ زیادہ ویسٹ ہو جگہ ہے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے جب اچھی طرح سے یہ ایڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک بہت ہی زبردست اور اچھے والا اس کا ایک مکسر بنا لینا ہے آپ نے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا سمودھ پیسٹ بننے والا ہے آپ کے پاؤں کے لیے آپ کے پاؤں بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ونٹر سیزن آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست مکسر ہے اگر آپ کے اس طرح سے ریمیڈی کی اندر اس طرح سے آپ کی ویزلین رہتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ پھر آپ اس کو اس طرح سے لے کے ایسے بھی اپنے پاؤں کی مساج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک خالی جار لے لینا ہے چھوٹا جار آپ نے لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھیں اس طرح سے آپ نے جار لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ کی جتنی کونٹیٹی اس کے ساتھ ایڈ ہوئی ہوگی اتنی quantity کے ساتھ آپ نے اس کو اپنے جار کے اندر سیف کر لیا ہے اتنی سی quantity میں آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے تاکہ daily آپ اس کو رات کو لگا کے سوچیں اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاہنگ کو چیزہ نہیں کرنے کے بعد every night آپ نے اس کو اپنے پاہنگ پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا دکھا بتا دو کہ اس طرح سے آپ نے circular motion میں اپنے پاہنگ پر لگانا شروع کرنا ہے سرکلر موشن میں لگائیں کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ بوسٹ ہوگا اور آپ کی پوٹیوئی ایڈیاں جو ہیں ان کے اندر اچھی طرح سے یہ جذب ہو جائے گا اور آپ کو اس کا بہت ہی اچھا ایک مکسر ملے گا دیکھیں اس کو ایسی فیل کریں تو یہ بہت ہی نروم ملائم ہو رہا ہے اس لئے آپ نے اس طرح سے اپنے پاؤں پر لگا کے آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر آپ کی جو ایڈیاں ہیں وہ بلکل رپیئر ہو جائیں گے آپ کے پاؤں وائٹ ہونے کے ساتھ سموت میں ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی زبردست اس کا ایک مکسر آپ کے پاس سٹریڈی ہو جائے گا اس کو آپ پندرہ دن کے لیے سیف کر رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ویڈیو تھی میں آئے میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر تو بہت ہی زبردست ہے آئی خوب آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ